ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے ہم غلامان احمد رضا ہے سیدہ النساء وابنه سیدنا عبدالقادر غوط الورا وسراج امته سیدنا بحنیفہ امام امت الہداء وعلى مجدد الاعظم لدینه وملته مرشدنا احمد رضا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم وَوَلَّانِي عَلَى الْعَطَّابِ جَمْعًا فَحُبِّي نَافِزٌ فِي كُلِّ حَالِ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ نَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُقْكَتْ وَخْقَفَتْ بَيْنَرْضِ مَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَمَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَا تَعَالِ نَزَرْتُ الْا بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا قَخَرَضَ لَقِنَ عَلَى حُمِتْ تِسْوَالِ عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح و نافِدہ جن کے تموج سے سمندر کی موجے ہیں اور جن کے تعطر سے پھولوں کی خوشبویں جن کے تحرق سے کائنات کی دھڑکنیں ہیں اور جن کے ذہاب و رجوع سے شمس و قمر کی رفتار جن کے بال مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ تیل کی بودھ ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبحِ عارض پہ لٹاتے ہیں ستارِ گیسو اس رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں وشاقہ پٹنم سے دروشری پڑھیں گے انہی کی اولاد کا توصل لے کر جن کے امامہ کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اس رسولِ مکہ کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے شملہ کے تقدس کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ پشت پر ڈھلتا سرِ انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ تور سے اترا صحیفہ نور کا اس رسولِ عربی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کی ماغ مبارک کی طہارت کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ لیلت القدر میں مطلع فجر حق یا رسول اللہ آپ کے بال رمضان شریف کی شبِ قدر ہے اور بالوں کے بیچ میں نکلی ہوئی ماغ اس شبِ قدر کی صبحِ سابق ہے لیلت القدر میں مطلع فجر حق ماغ کی استقامت پلاکو سلام اس رسولِ قرشی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کی پیشانی کے تقدس کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ جن کے ماتِ شفاعت کا سہرہ رہا اس جبینِ سعادت پلاکو سلام اس رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے گلہ مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ جس میں نہرے ہیں شیر و شکر کی روان اس گلے کی نوارت پلاکو سلام اس رسولِ مکی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کی ہتھیلیوں کی لکیروں کو میرے امام نے دیکھا تو کہا قلم سے لکھ جن کے ہر خط میں ہے موجِ نورِ کرم اس قفے پحرِ حمد پلاکو سلام اس رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے ناخن مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ عیدِ مشکل کشائی کے چمکِ حلال ناخنوں کی بشارت پلاکو سلام اس رسولِ مکی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کی کلائی کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ کعبہِ دین و ایمہ کے دونوں ستون ساعدینِ رسالت پلاکو سلام اس رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے بازو مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ جن کو بارے دو عالم کی پروہ نہیں ایسے بازو کی خوبت پلاکو سلام اس رسولِ حاشمی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کی ہوت مبارک کی نزاکت کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پلاکو سلام اس رسولِ قرشی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے دات مبارک کی سیٹنگ کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ دندانوں لبوں ظلفوں رخ شہ کے فیدائی اس رسولِ قرشی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے دل کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ اس رسولِ قرشی کی بارگاہ میں دروشری پڑھیں گے جن کے پیٹ مبارک کی قناعت کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی گزا یا رسول اللہ جب خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا ہی دیا ہے تو سمندروں کو اشارہ کر دے کمپلیٹ جوس بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر اگر درختوں کو اشارہ کرے تو بن موسم مینگو ٹری بن کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو دنیا کی جتنی تیشے ہیں کمپلیٹ تیار ہو کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر بلکہ طاقت و قوت of the Prophet Peace and Belasing be upon him کو پندرہبی صدی حجری کا امام اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا محبک رضا مفقر رضا مشرح رضا عالم رضا مفتی رضا قاضی رضا قاضی القزاد رضا حضور اختر رضا دامازلہ علینا نے دیکھا تو ارشاد فرمایا جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرکھ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کے سراپا کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لم یاتے نظیروں کا فی نظر اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ نہ اور لم یخلق رحمانو مثل محمدی ابدا و علمی انہو لا یخلقو اللہ دیڈنٹ کریئیٹ لیکھ پروفیٹ پیس ان بلیسنگ بھی اپنیم انہو لا یخلق رحمانو مثل محمد رضا سے لم یاتے نظیروں کا فی نظریم مثلے تو نشت پیدا جانا جگر آج کے تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا اس رسول حاشمی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کی اولاد کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا اعلق آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع ایک ہے مائے تاہیر اور ایک ہے مائے متحیر پاک پانی اور پاک کرنے والا پانی جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں اور آعزائے وضو سے جو پانی چچ ہو کر نیچے گرتے ہیں اس پانی کو مائے مستعمل کہا جاتا ہے یوزڈ ووٹر کہا جاتا ہے استعمال کیا ہوا پانی کہا جاتا ہے اس پانی سے اب وضو نہیں ہو سکتا اس پانی سے اب غسل نہیں ہو سکتا لیکن وہ پانی ناپاک بھی نہیں ہے درر وقایہ نہایا ہدایہ فقہ کی تمام کتابوں میں ایسے پانی کو مائے مستعمل کہا گیا ہے اور مائے مستعمل کا خوب تاہیر غیر مطاہیر ہے پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے اب آپ نے جو وضو کر لیا وضو کا گرا ہوا پانی آعزائے وضو سے یہ مائے مستعمل کہا جاتا ہے لہذا پانی کی ایک قسم مائے مستعمل ہے پانی کی ایک قسم مائے غیر مستعمل ہے پانی کی ایک قسم مائے تاہیر ہے پانی کی ایک قسم مائے مطاہیر ہے پانی کی ایک قسم مائے نجس ہے پانی کی ایک قسم مائے غیر نجس ہے اگر ایک پانی تاہیر ہے مطاہیر نہیں ہے تو وہ کسی کو پاک نہیں کر سکتا اس پہ بھی غور کریں جب ایک انسان صحبت کرتا ہے اور اس کی صحبت سے کوئی نتوہ معارضے وجود میں آتا ہے تو زوجین پہ غسل واجب ہو جاتا ہے شوہر بھی نہ پاک ہوتا ہے بیوی بھی نہ پاک ہوتی ہے اور دونوں پہ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے کمال کی بات یہ ہے پرورتگار عالم نے اولاد مصطفیٰ کی نسل و نشروعی شاد پرورتگار عالم نے اولاد مصطفیٰ میں اضافہ جو فرمایا اور جس خمیر سے آپ پاشی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اچھے رضا پیارے رضا عاشق رضا فاضل رضا مچتب رضا اللہ کی رضا صحابہ کی رضا نائب غوثوں وراء عاشق غیروں وراء امام احمد رضا فاضل فرائل بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اولاد مصطفیٰ کی خمیر میں جس پانی کو لگایا ہے جس پانی سے سیجا ہو وہ پانی صرف داہر نہیں ہے بلکہ وہ پانی مستحیر ہوئی ہے اور مختصفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں سے گزرے اسے بھی بات کرتا ہوا چلا جاتا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمعیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمعیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوثل وراء نارے تکبیر نارے رسالت اس رسولِ قرشی کی بارگاہ میں دروش رری پڑھیں گے جن کا سینہ شمعہ دل مشکات تنسینہ زوجاجہ نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا اس رسولِ مکی کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھیں گے جن کے حضرتِ حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ وَاَجْمَرَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاحِ خُلِقْتَ مُبَرَّم مِنْ كُلِّ عَيْبِنِ كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَاعِ ولماءِ کرام موجود ہے ان کے وجود کی برکت سے میں اس لفظ کی تشریح کروں ایک ہے خلقتہ فیلِ ماضی معروف واحد حاضر کا سیغہ جس کا مانا ہے تُو نے پیدا کیا اور دوسرا ہے خُلِقْتَ فیلِ ماضی مجھول واحد حاضر کا سیغہ جس کا مانا ہے تُو پیدا کیا گیا مدعِ مصطفیٰ کی انتہائی چوٹی پر جا کر کلام کیا ہے حضرتِ حسان نے اگر ایک قدم آگے بڑھائے خلقتہ میں سوائے اللہ کے کسی اور کو مراد لے تو یہ شرک ہو جائے گا اور خُلِقْتَ کماتا شاہ میں سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو مراد لے تو یہ توہین ہو جائے گی خلقتہ کہیں گے تو صرف اللہ مراد ہوگا کیونکہ خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور خُلِقْتَ کماتا شاہ جیسے تُو چاہا گویا کہ وہ اسے پیدا کیا گیا اس سے مراد سوائے مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے حسان بن صابق کو کسی کا زمانہ نہ پایا کسی کا چہرہ نہ دیکھا کسی کا مکھرا نہ دیکھا پھر اتنا بڑا چیلنج اتنا بڑا دعویٰ کہ مصطفیٰ تمام رسولوں میں جمیل ہے مصطفیٰ تمام انسانوں میں خوبصورت ہے مصطفیٰ تمام انبیاء میں حسین ہے اے حسان can you prove it جب مصطفیٰ تمام رسولوں میں خوبصورت ہے آپ کوئی دلیل دیں حضرت حسان بن صاحب رشاہ پکٹم کے سننی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے ہیں اگر دلیل چاہیے let's go towards leader of angels نمد جبریل امی سلام سے پوچھ لیتے ہیں اے جبریل امی آدم کا زمانہ پایا کہاں نو کو دیکھا کہاں زکریہ کو دیکھا کہاں سالے کو دیکھا کہاں تمام نبیوں کا پیغام پر میں تھا تمام نبیوں کا میں تیٹر میں تھا تمام نبیوں کا قاسب میں تھا تمام نبیوں کا میں سنجر میں تھا وہی لانے والا وہی تھا ہر نبی کے یہاں وہی لے کر میں آیا ہوں اے جبریل امی آپ چشم دید گواہ ہے اس بات کے کہ سب سے زیادہ ناک اچھی کس کی ہے آنکھیں خوبصورت کس کی ہے جمال کس کا زیادہ ہے حسن کس کا زیادہ ہے خوضل کس کا زیادہ ہے کمال کس کا زیادہ ہے قدر قامل کس کی اچھی ہے اے جبریل امی آپی بتائیے سب سے زیادہ خوبصورت دون ہے تو سیدھاک یا مکی جب آپ دیتے قلب دو الحردہ مشارقہ و مغاربہا لما جد رجل او ظلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو انسیش انبیش انساو انو ایسا تو انکیت اینیو بیٹر دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدرہ کے مکی جبریل امی کا عقیدہ جم نقی امی خان کے بیٹر برائلی کی تلکس پکارتا ہوں دعواز دیتا ہوں یہی بولی صدرہ والی جمن جہاں کے دالے یہی بولی صدرہ والی جمن جہاں کے دالے سبی مانے چھانے دالے تیرے بائے کا نب عقیدت و محبت کے ساتھ پڑے اللہم صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ اللہ جب good disciplinary result of the good disciplinary اچھی تربیت کا نتیجہ it is my topic today انہوں بھی شاہ کا پڑ 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 ان دس مول لیبورٹویز کولیجز مکاتب مدارس پریکٹیکل گاہ ایک سوال کا جواب دیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ دنیا کا وجود کیسے ہوا اس سوال کا جواب امائریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیشٹ 1929 جس کا نام ہے ایڈی بین حبل اس نے یہ سوچ دیا کہ پوری دنیا ایک نکتے سے پیدا ہوئی ہے پوری دنیا ایک ڈاٹ سے پیدا ہوئی ہے ایک دھماکے سے پیدا ہوئی ہے وہ ڈاٹ پھٹتا ہے اور دنیا کا وجود ہو جاتا ہے اس کو اس طرح لکھا سائنٹیشٹ نے انسائیکلوپیڈیا کے اندر بسیاری بیگ بین کیری کے ساتھ ایک حضرت دیگر بین بیگ بین حیرت this is to tell that all of the current and past meter in the universe came into existence at the same time only 13.8 billion years ago at this time all the mother was compacted into a very small wall with inferior density and intense heat called a singularity suddenly the singularity began پوری دنیا اپنے وجود سے پہلے ایک نکتے کی شکل میں تھی اچانک وہ نکتہ پھٹتا ہے اور پوری دنیا کا وجود ہو جاتا ہے اس سوچ کو میں اٹھارہ پران کے ماننے والوں کے سامنے رکھتا ہوں مہا بھارت کے ماننے والوں مہا بھارت کے ماننے والوں جواب دیا کہ it is possible یہ ممکن ہے یہ جواب اس لیے بھی آیا کہ کسی کا ماضی محفوظ نہیں ہے کسی کی بیک ہشٹری محفوظ نہیں ہے کسی کی پچھلی باتیں اتھو رائٹ بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے ہم نے اسلام سے پوچھا what are you thinking about big bang theory اے اسلام تیری باری ہے تو ہی بتا big bang theory کے بارے میں تیری کیا رائے ہے ایڈوین حبل صحیح کہہ رہا ہے نیوٹن کے ماننے والے صحیح بول رہے ہیں آئینیسٹائن کے ماننے والے صحیح بول رہے ہیں داروین کے ماننے والے حق گو ہیں ذرکالی کے فولور صحیح بول رہے ہیں اے اسلام تو بتا big bang theory کے بارے میں تیری کیا رائے ہے چودہ سو سال پہلے سائنسٹائن کے باطل پر جات جتا بودھا اسلامی حقانیت کا تعلہ لگانے کے لئے حضرت جابر نے پیارے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی خلق اللہ تبارک و تعالی قبل قلیل شیعہ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبییک من نور ہی فجعل ذالک نور یا دورو بالقدرت حیث شاہ اللہ تبارک و تعالی ولم يكن في ذالک البکت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماع ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلم لا اراد اللہ ان يخلق الخلق قسم ذالک النور الى اربعات اجزاء فخلق من الجزء الاول اللہ ومن الثانی القلم ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع الى اربعات اجزاء حضرت جابر نے پوچا یا رسول اللہ اللہ نے سب سبا کس چیز کو پیدا فرمایا ہے گویا حضرت جابر ایڈوین کا جواب دے رہے تھے آئنسٹائن کا جواب دے رہے تھے نیوٹن کا جواب لکھ رہے تھے مصطفہ انشاءت برماتے ہیں اے جابر سن زمین نہیں ہے آسمان نہیں ہے ستارے نہیں ہے کہکشہ نہیں ہے پہم نہیں ہے پر نہیں ہے خوشک نہیں ہے تر نہیں ہے کلم نہیں ہے لوہ نہیں ہے عش نہیں ہے کرسی نہیں ہے سیارے نہیں ہے تیارے نہیں ہے تیارے نہیں ہے زمین و آسمان میں کسی چیز کا وجود نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے سوا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا پرمایا نیوٹن آجا ڈاروین دیکھ کیپلر توبیا زرکالی توبیا فیسا غورس توبی دیکھ ارسٹو توبی ایس ایڈوین حبل توبی دیکھ اے دنیا کے تمام سائز دانو تم جسے ڈاٹ کہتے ہو اس کی حقیقت سے تم تو جاہل ہو مگر اسلام بولتا ہے وہ ڈاٹ نور مصطفیٰ تھا وہ ڈاٹ نور مصطفیٰ تھا اور ستارے کی شکل تھا یہ تو اس وقت مجھ کو پتا چلا جب میں نے حدیث جبریل پڑھی what is your age حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا what is your age what is my age مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے آہ ایک تارہ چوتھے حجاب میں ستر ہزار برس کے بات چمکتا تھا اس کو میں نے بہت در ہزار مرتبہ دیکھا مصطفیٰ شاہ برماتے وعزت ربی انا ذا لگا 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 ل ہم بیٹے ہیں یدورو کا جو فائل ہے اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور اس کا مرجع رالے کا نور ہے پتہ یہ چلا مصطفیٰ پیدائشی مختار ہے وہ نور گھوم رہا ہے اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کیا تو مختار بنا کے اور حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے پیدا ہوا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے پیدا ہوا یہ علامہ جلام الدین سیوتی نے خصائص القبرہ کے اندر لکھا کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے پیدا ہوا غلام جلانی نے سوچنا شروع کیا یہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنے کے پیچھے لوجیک کیا ہے ریزن کیا ہے علت کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو فیضان تاج الشریعت اس طرح رہنمائی کرتا ہوا نظر آیا کہ نیوٹن پیدا ہوا نظریہ بالگ ہونے کے بعد میں دیا آئینیسٹائن پیدا ہوا نظریہ بالگ ہونے کے بعد میں دیا ٹاروین پیدا ہوا نظریہ بالگ ہونے کے بعد میں دیا کیپلر پیدا ہوا نظریہ بالگ ہونے کے بعد میں دیا گلیلیو پیدا ہوا نظریہ بالگ ہونے کے بعد میں دیا جتنے سائنکسٹائن سب کے سب نظریہ بالگ ہونے کے بعد میں دیا کیونکہ پیدائش جب ہوں پیدا ہوئے تو اقلِ حیولانی لے کر کے پیدا ہوئے تھے اقل کی چار قسمیں ہیں اقلِ حیولانی اقل بل فیر اقل بل مالکہ اقلِ مطلق یہ اقلِ حیولانی پہلا اسٹیف ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اقلِ حیولانی لے کر پیدا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم Who is my mother? اسے نہیں معلوم Who is my father? اسے نہیں معلوم Who is my uncle? اسے نہیں معلوم Who is my country? اسے نہیں معلوم دنیا کے نشیب و فرعہ سے وہ جاہل ہوتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی ہے اپنے وجود کے علاوہ کچھ نہیں جانتا اسی کے عقل حیولانی کہتے ہیں مشید یہ بتانا چاہ رہی تھی مصطفیٰ کو دونوں ہاتھوں کے بل پیدا کرتے ہوئے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جتنے بڑے بڑے اماغ والے آئے ہیں یہ سب کے ساتھ پیدا ہوئے کس کروٹ پیدا ہوئے خبر نہیں ہے مگر مصطفیٰ پیدا ہوئے دونوں ہاتھوں کو ان کے بڑھاتے ہوئے یہ اختیار مصطفیٰ کی دھلیل ہے یہ تمام سائنٹسٹ عقل کے جس مرحلے پر بالنگ ہونے کے بعد پہوستے ہیں اللہ کے میرے نبی کو اس سے زیادہ عقل پیدایشی طور سے سبھان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوصل ورہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اب باری آئی جشنِ غوصل ورہ منانے والے کملوں کے آئے دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں محفلے بڑھتی جا رہی ہیں ذکر بڑھتا جا رہا ہے آخر وجہ کیا ہے بڑھانے والا کون ہے اس کے پیچھے حکمتِ غامزہ کیا ہے جب ہم نے حضائی کے بخشش مرنا شروع کیا تو عالی حضرت کی یہ بات سمجھ میں آگئی ورا فعنا لکا ذکرکا ہے سایا تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا اور یہ بھی سنتے چلے اس وقت بھی کچھ لوگ گھٹانے کی کوشش کر رہے تھے حاسدینِ غوصِ آزم بھی تھے معابدینِ غوصِ آزم بھی تھے وہاں بھی گھٹانا چاہ رہے تھے بعد میں کوشش کیا گھٹانے کی سات سو سال پہلے اور کوشش کیا چھے سو سال پہلے اور کوشش کیا گھٹانے والوں کی کانٹیٹی بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے مگر جتنی کانٹیٹی سنیوں کی بڑھ رہی ہے اتنی کانٹیٹی کسی وہاں بھی دیوبانتی کی نہیں بڑھ رہی ہے چولوی سلی ہجری میں جب بھٹانے والے شانیخوں سے آزم پہ اٹیک کیا تو پہلے لکھائے وہاں بکار کر کرتا ہے ہے میرے خور تو بھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹائے جب بھٹائے تجھے پتہ یہ چلا پروردگار عالم ہمارے غوث کی شان کو بلند کر رہا ہے ذکر کو بلند کر رہا ہے غوث اعظم دنیا میں آئے کیوں اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اس کو سنیں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شارعہ اسلام بنا کر بھیجا ہے سرابہ اسلام بنا کر بھیجا ہے قرآن دے کر کے بھیجا ہے وحی دے کر کے بھیجا ہے اپنی تجلی کا مظہر دے کر کے بھیجا ہے اپنی تجلی کا مظہر بنا کر کے بھیجا ہے اپنی تجلی کا متجلہ بنا کر کے بھیجا ہے پیارے مصطفیٰ جلوہ کر ہوئے اور اللہ نے نبی کے ساتھ میں اسلام بھیجا ہے اسلام ایک ہائیوے کا نام ہے اسلام ایک راستہ ہے اسلام ایک بریج ہے اسلام ایک روڈ ہے اسلام ایک سڑک ہے اسلام ایک بہترین ہائیوے ہے چاہے سکس وے کہلے یا ایٹ وے کہلے یا سب سے افضل کہلے دلیل قرآن کی یہ آیت ہے اہدن السراط المستقیم اے اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ چلا اور اسی سراط مستقیم کو اسلام کہتے ہیں پتہ یہ چلا اسلام ہائیوے کا نام ہے اور جس وقت ایک انسان وشاکہ پٹنم سے زائلو گاڑی لیتا ہے یا آوڈی لیتا ہے یا تبیرہ لیتا ہے یا سفری لیتا ہے اب ممبئی کی طرف نکلتا ہے تو راستے میں سگنل آئے جاتے ہیں یہاں سے چھ سو کلومیٹر ممبئی پہنچ جاتا ہے پربردگار آنم ایک معمولی ماتھی ہائیوے پر بغیر سگنل کے ہم نہیں پہنچ سکتے تیرا اسلام اتنا بڑا ہائیوے ہے بغیر سگنل کے ہم کئیسے پہنچیں گے اس سوال کے جواب میں اللہ سگنل بنا کر اشانہ بنا کر ایرو بنا کر کلوم بنا کر ہند بنا کر ایرو کا نشان دے کر کے نوری مصطفہ کے علم کے کئی تکڑے کیے ایک تکڑا اب اس سالے کے پیجھ میں لگتا تو چار سو ستر ہجری میں سگنلِ الہی پر کے غوثِ آزم پہدہ ہو گئے اب پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ سراتِ مستقین کا سگنل ہے ایرو ہے غوثِ آزم جدھر یہ جائے ادھری چلنا جہاں یہ سگنل نظر آئے ادھری رہنا جہاں پر یہ کہے رکو تو وہیں رک جانا جہاں یہ کہے دیرے چلو تو وہاں دیرے چلنا جہاں یہ کہے سپیٹ چلو تو وہاں سپیٹ چلنا اگر ایک انسان غوثِ آزم کو دیر دیکھ کر چلے یہ اپنی طرف سے نہیں بول لہا قرآن کی آیت بھی سنتے چلے اہدِ نصراتِ المستقین صغاتَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ان کا راستہ چلا جس پر تُو نے انعام کیا ہے علماء بیٹھے ہیں ہم یہ ہم کی ضمیر تین قسم کے پروناؤن ہوتے ہیں فرسٹ جس کو آئی کہتے ہیں وی کہتے ہیں سکن جس کو یو کہتے ہیں تھوڑ جس کو دے کہتے ہیں ہی کہتے ہیں عربی میں فرسٹ کے لیے آتا انا نحڈو ہا سکن کے لیے آتا انتا انتو ما انتو اور غائب کے لیے تھوڑ کے لیے آتا ہے ہوا ہما ہم یہ ہم کی ضمیر ہے یہاں پر صراطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یہ ہم کا پروناؤن جانتے ہیں کس کو بتاتا ہے یہ ہم کا پروناؤن پانچویں صدی حضری میں غوثِ آزم کو بتاتا ہے پانچویں صدی حضری میں غوثِ آزم کو بتاتا ہے اور چوچویں صدی حضری میں آئیں گے توسیق غوثِ آزم کا نائم امام حمد رضاق خان کو بتاتا ہے ان کا راستہ جس پر تُو نے انعام کیا یہ ہے سگنلِ الٰہی انہیں دیکھ دیکھ کر کے ہمیں اسلام کے ہائیوے پر چل رہے ہوگا ان دس مال سپیڈ کا زمانہ ابھی چھتیس گھڑ کے اندر سعب میمن نام کر کے ایک لڑکا بائیس سال عمر ہے جسے کیا نام ہے سعب میمن مسلم تین سال کی محنہ سے اس نے ایک منی کمپیوٹر بنایا ہے جس کی سپیڈ بتیس کمپیوٹر کے بارے سعب میمن اس لئے قرآن شریف میں کافر کو بیغوف اور مومن کو اقل منکار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوْا نَوْمِنُكَ مَا آمَنَ السُّفَحَا ایمان لیاو تیسے دوسرے لوگ ایمان لائے کبو جیل کی تیم بولتی ہے کہ میں بیغوف کی طرح ایمان لائے میں نے ایمان لانے والا جب وہ بیغوف بولا مومن کو تو اللہ نے کہا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَا خبردار جو ایمان لائے وہ بیغوف نہیں ہے جو ایمان والے کو بیغوف کر رہے دراصل وہی بیغوف ہے اور ہم اور آپ کسی کو جینئس یا بیغوف کہے تو اس میں خطا کا امکان ہے مگر اللہ جسے بیغوف کہے وہ کوئی جینئس ہوئی نہیں سکتا ہے اللہ جسے بیغوف کہے دے کبھی اقل مد نہیں ہو سکتا ہے قرآن نے بولا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَا وَلَا كِلَّهِ عَلَبُونَ ہوئی ساتھ مرمان پائچ سال کی امور تین سال کی مہنس مینی کمپیوٹر جس کی سپیڈ دوسرے کمپیوٹر کے بتیس گناہ زیادہ پانچ لاکھ کی لاغت سے بنایا اس نے اور یہی سے میں ایک پوری فرست ہے ہمارے پاس کہ جہاز کس نے بنایا پیپر انڈیشٹری کس نے بنائی جدیر ٹیکس ٹائر انجینئری سیول انجینئری حرکیتہ بنائیا برقیتہ بنائیا یہ سب کے سب مسلم کی ایجاد ہے ابھی میرے موضوع سخن کے باہر ہے غرغر یہ سپیڈ کا زمانہ ہے آج ایک انسان اگر ایسی گاڑی نکالا جو پر گھنٹے سو کلومیٹر چلتی ہے دوسرا کوئی ایسی نکال لہا ہے جو ڈیر سو کلومیٹر چلتی ہے اس کا نام ہوگا اس کو پیچھے چھوڑ دے گا وہ ٹیک آور کرے گا پرائز وہ لے گا میڈل وہ لے گا سٹیچنگ وہ لے گا گفٹ وہ لے گا توفے وہ لے گا یہ ہے کمپنیشن کا زمانہ اور ہر شخص سپیڈ کی طرف جا رہا ہے اگین اگین مور اگین ونس مور اگین اس سپیڈ کی بات ہے تو سنیں سب سے زیادہ سپیڈ دنیا کے اندر جننات کی ہے اگر آپ لوگوں نے جننات کے بارے میں سنا ہوگا وہ رہتا یہاں ہے ونٹو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کیا ایبلیس کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہے جہاں جہاں انسان مرتا ہے ایمان والا ہے مسلح کے عالی حضرت والا ہے تو مسلح کے عالی حضرت کو چھیننے کے لیے ایبلیس پہنچ جاتا ہے ایمان چھیننے کے لیے اگر سو انسان مر رہا ہے سو مومن مر رہا ہے سو جگہ ایبلیس پہنچ جاتا ہے اس کی رفتار کا اندازہ لگا لیں کتنی سپیڈ ہوگی کتنی سرعت ہوگی کتنی توانائی ہوگی اس کے اندر کہ بی ایک وقت اگر دو سو چار ملک میں دو سو چار لوگ مر رہے ہیں ہر ایک جگہ ایبلیس پہنچ جا رہا ہے اور یہی ہوا سپیڈ کے معاملے میں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنی ٹیم سے اس کے تخت کو اٹھا کر لا دے بہت زیادہ سپیڈ میں جن کھڑا ہو گیا آقا میں ہوں نا میں اٹھا کر کے لی آؤں گا کتنی دیر میں لائے گا تو کہا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جتنا ٹیم کھڑے ہونے میں لگے گا اس سے بھی پہلے اٹھا کر کے لی آؤں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں ہمیں چاہیے اس سے بھی زیادہ جلدی ہمیں چاہیے یہی سہن میں نوٹ کر لے یہ جنان کے بعد میں جو کھڑا ہوا جس کے باس کتاب کا علم تھا جو انسان تھا سلمان کو مانتا تھا حضرت سلمان کا صحابی تھا جنان کے بعد میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جنان سے پہلے میں لاکے رکھوں گا پتائیے چلا ابلیس کی طاقہ زیادہ نہیں ہے جنان کی طاقہ زیادہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں سے زیادہ ایک انسان کی ہے ایک انسان اگر مومین کامل بن جائے جو جنان کو کرو رو درجہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے حضرت سلمان نے کہا لاکے بتاؤ کتنی دیر میں لائے گا کہا حضور پلک جھی پکنے سے پہلے لاکر کے رکھ دوں گا کہا لاؤ جس لئے پاس کتاب کا علم تھا وہی سے ہاتھ پڑھایا پڑھایا پلکیز کے کخت کو اٹھا کر سلمان کے قدم میں ڈایا پتا چلا جنان کی زیادہ سپیڈ میں ہی ہے انسان کی زیادہ سپیڈ ہے جنان کی رفتار زیادہ نہیں ہے انسان کی رفتار یہاں تک کہ فرشتوں کی رفتار سے بھی زیادہ انسان کی رفتار فرشتوں کی رفتار سے زیادہ انسان کی رفتار شرط کیا ہے سپیڈ کے ماملے میں کوئی طاقت نہیں چلے گی جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور یہ سپیڈ کا داروں مدار ٹریننگ کے اوپر ہے ڈسیپلن کے اوپر ہے تربیت کے اوپر ہے میں اگزامپل کے طور پر دے دوں آج یہ سادھ نے جو کمپیوٹر بنایا ہے ایک سکنڈ میں اٹھارہ ہزار کرور آرڈر کو کمپیوٹر پورا کرتا ہے ایک سکنڈ میں اور سادھ نے اس سے پچیس پتیس گنا زیادہ سپیڈ بنایا ہے یہاں پر کی بورڈ اے فور اے پل کا ہے اس کو دبائے وائر لیس کی بورڈ لے لے کمپیوٹر کو وہاں رکھ دے یہاں بٹن دبائیں گے وہاں اے لکھا دے گا بھی دبائیں وہاں بھی نکلے گا اور جتنی زیادہ کمپیوٹر کے سپیڈ ہوگی اتنی زیادہ فاشت میں وہاں نکلے گا سپیڈ کا یہی مطلب ہوتا ہے بہرحال کمپیوٹر پہ انگلیاں چالانی کی دیرہ لائے اسی لئے کوئی ٹائپیش دس کی سپیڈ میں ٹائپ کرتا ہے کوئی پندرہ کوئی بیس کوئی تیس کوئی چالیس ایک سپورٹ ٹائپیش اسی کی سپیڈ میں بھی ٹائپ کرتے ہیں سو سو سفے کی کتاب ایک گھرک میں ٹائپ 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 جتنی زیادہ کمپیوٹر کی سپیڈ ہوگی اور کمپیوٹر اپنا کام کر کے دیکھائے گا اب یہ آپ کی انگلیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انگلیاں کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں انگلی کی سپیڈ دماغ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ ہے کیونکہ جب تک دماغ بولے گا نہیں اے دبائے انگلی اے کی طرف بڑھ نہیں سکتی ہے دماغ بولے گا نہیں انٹر دبائے انگلی انٹر کی طرف بڑھ نہیں سکتی ہے دماغ بولے گا نہیں کنٹرول کو دوائے انگلی کنٹرول کی طرف بڑھ نہیں سکتی ہے ہم نے پوری کنیا کے کمپیوٹر کا کوچائزہ لیا سب کا یہی جواب ملتا ہے کہ انگلی کی سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی دماغ کی سپیڈ کے بعد میں انگلی کی سپیڈ ہے وہاں ٹائپنگ ہوتی چلی جائے گی جو چاہتے ہیں وہ آتا نظر آئے گا ایک بچہ کو آئے ساتھ دے گا جو چیلان کی سرزمین پر پردہ ہوگی اعلان کرتا ہے انہا یقین اللہ موری کی جو سب کی سپیڈ کرتا ہے جب ایسا موقع آئے تو یاد رکھنا انگلی جہاں جہاں جائے گی جتنی سپیڈ سے جائے گی لسی ڈی پہ اُدھرے ہی زیادہ مناظر نظر آئیں گے مگر میرا عالم یہ ہے کہ چوبی سو کھنٹا میرا ہاتھ پوری دنیا کے اوپر نکھا چوبی سو گھنٹا میرا ہاتھ پوری دنیا کے اوپر آئیسے ہے دیسے آسمان اب کہاں کس کو کیا کرنا ٹائم لگے گا میرے غوث کو جب ہی تو کہتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں اور مغرب میں ضرورت پڑھتے ہیں وہی سکر گر گئے سپیڈ کے معاملے میں میرے غوث کا جواب کسی کے پاس آئی ہے اور یہ اثر ہے گوڈ ڈیسیپلن کا یہ اثر ہے اچھی تربیت کا والدین نے اچھی تربیت دی تب بیٹا اس مومنٹ پر آتا ہے اچھی تربیت کی اور مثال دوں مجددِ الفیسانی ان کی والدین نے اچھی تربیت دی تو ان کی میموری کی سپیڈ کا اندازہ لگائے دماغ کی سپیڈ کا اندازہ لگائے تین مہینے میں پورے قرآن کے حافظ کس 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 ک کس 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 ک کس ک کس کس ک کس کس ک 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 قرآن کے حافظ امامِ شافعی کی تربیت امام محمد کی گود میں ہوئی تین مہینے میں قرآن کے حافظ امام محمد امامِ آزم کی گود میں تربیت ہوئی صرف سات دن میں قرآن کے حافظ کتنے دن میں سات دن ہوئی مگر جب ہم نے جائزہ لیا علامہ نقی علی خوا کی تربیت کا جب جائزہ لیا بھرائیدی کے امام کا جب جائزہ لیا سنیوں کی چان کا جب جائزہ لیا ایمان والوں کی شان کا جب جائزہ لیا ایمان احمد رضاقہ کا تو ان کے حبز کے ٹائم کو جوڑا گیا تو صرف سات گھنٹے میں حافی سے قرآن سات گھنٹے میں اور آگے چلے یہ کمپیوٹر چلتا ہے الجیبرا کی وجہ سے ریاضی کی وجہ سے گنید کی وجہ سے میتھامیٹکس کی وجہ سے اگر آپ کو معلوم ہے ساترہ اونٹ تین آدمی گنید ریاضی دیکھیں ساترہ اونٹ تین آدمی ایک کا آدھا ہے ایک کا دو تہائی حصہ اور ایک کا نوہ حصہ جس کا آدھا ہے اس کو ملے گا ساڑھے آدھ جس کا دو تہائی ہے اس کو ملے گا چھے سے کم اور جس کا نوہ حصہ ہے اس کو ملے گا دو سے کم مگر تینوں لوگوں نے یہ شرط لگائی کہ اونٹ کٹنا نہیں چاہیے بغیر کٹے ہم تینوں میں ڈیوائن ہونا چاہیے الجیبرا کا موجید دو اس کا جواب ہے نیوٹر دو اس سوال کو سوالپ کرتا ہے لگا دیا لگا میتھا میں لگا گنیر بابا یہ سوال کا جواب دنیا کے تمام سائنٹیشت خود نے ٹیوڑی دیتے ہیں مگر یہی سوال پہنچتا ہے اس کے ہاتھ میں جس کی تربیت پیارے مصطفیٰ نے لیے جو مصطفیٰ کی گوند میں جس کی ڈیسیپلن ہوئی مصطفیٰ نے جس کی تربیت کی حضرت علی کی عدالت میں یہی سوال پہنچ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی میتھا میٹکس کا گویا جواب بن کے آئے ہیں ان سے زیادہ ایکسپورٹ گوئی گنید میں نہیں ہو سکتا الجیبرا میں نہیں ہو سکتا میتھا میٹھا میٹکس میں نہیں ہو سکتا ریاضی میں نہیں ہو سکتا حضرت علی کی عدالت میں سوال پہنچتا ہے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں سترہ اونٹ کو لائن سے کھڑا کر دو پورے سترہ اونٹوں کو لائن سے کھڑا کر دیا اپنے گلام سے کہا بیت المال سے ایک اونٹ لاکے آخر میں کھڑا کر دو بیت المال سے ایک اونٹ لایا گیا آخر میں کھڑا کر دیا کل کتنے اونٹ ہو گئے اٹھارہ جس کا آدھا تھا اس کو نو دے دیا نو دنی اٹھارہ جس کا دو تہائی تھا اس کو چھے دے دیا نو اور چھے نکل گئے تو کتنے ہوئے پندرہ نو چھے پندرہ ہوتے ہیں اور دو تہائی اٹھارہ کا چھٹوہا حصہ چھے ہوتا ہے اور جس کا نوہ حصہ تھا اس کو دو دے دیا پندرہ اور دو سترہ بچائے کہا بیت المال میں ریٹن نارے تکبیر نارے رسالت مسرکِ عالی حضرت خطیبِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت توحید و رسالت کے شہدائیوں ہے کوئی دنیا میں سائنٹسٹ جو میرے نبی کے برابر ہو جو میرے علی کے برابر ہو جو غوث کے برابر ہو جنے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مختلف انداز سے اگر کلیکٹر کے گھر میں پیدا ہوا ہے لوگ مبارک بات دینے آتے ہیں مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس بھی کے گھر میں اور زیادہ بدائیاں و خوشیاں ہوتی ہیں انسان جس کی سٹیٹس کا ہے لوگ مبارک بات دینے اسی انداز سے آتے ہیں مگر جیلان کی دھرتی پر ایک بچہ شیخ عبدالقادر کے نام سے جب پیدا ہوتا ہے تو مبارک بات دینے کے لیے آدم علیہ السلام بھی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں زکریہ علیہ السلام بھی آئے ہیں حارون علیہ السلام بھی آئے ہیں بلکہ تمام اولیاء اکرام ہیں حضرت حمد بھی ہے حضرت شیخ بھی ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی ہے حضرت نظام الدین اولیاء بھی ہے حضرت شاہ عالم بھی ہے حضرت قطب عالم بھی ہے جو والی پہلے ہیں جو بعد میں ہوا سب کے سب مبارک بات دینے کے لیے صرف یہی نہیں ابو سالے کے گھر پہ حضرت علی بھی ہے حضرت عثمان بھی ہے حضرت عمر بھی ہے حضرت ابو پکر بھی ہے اور تمام نبیوں صحابہ اولیاء کے بیچ میں چاند ایسا چہرہ لے کے مصطفادی نبارک بات دینے کے لیے یا ابو سالے ایدہ آتا کا ابنر وولی ومحبوب ومحبوب اللہ وصا یکونا لہو شاہن فیل اولیاء وصا یکونا لہو شاہن فیل اولیاء کاما کشانی بین الانبیاء ورسول اے ابو سالے تمہارا یہاں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے واللہ جتی والی ہے میرا بھی والی ہے اور قریب انکشان تمام والیوں میں ایسا ہی ہوگی جیسے میری شان تمام نبیوں میں کشانی بین الانبیاء ورسول مبارک بات دینے کے لیے حضرت انبیاء اکرام صحابہ اکرام اور آگے چلے جب یہ سپیڈ کی بات آ رہی ہے ڈسیپلین کی بات آ رہی ہے تو پیارے غوث شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈسیپلین آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اس کی تربیت مختلف انداز سے ہوتی ہے اس کی ڈسیپلین مختلف انداز سے ہوتی ہے امیرکہ میں تربیت پایا انگلیس بولے گا کیناڈا میں تربیت پایا انگلیس بولے گا مصر میں تربیت پایا عربی بولے گا عرب میں تربیت پایا عربی بولے گا اگر آدھرا میں تربیت پایا تیلگو بولے گا گجرات میں تربیت پایا گجراتی بولے گا جہاں تربیت پایا اس انداز سے کلام کرے گا اس کا کلائیمنٹس ویسے ہی ہوگا اس کا اسٹیٹس ویسے ہی ہوگا اس کا لک آؤٹ ویسے ہی ہوگا مگر ہم نے شیعہ عبدالقادر کا جائزہ لیا تو یہ دیکھا جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو رب فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جا اعلان کرتا ہوا جا کہ لوگوں راستہ خالی کر دو اللہ کا ولی آ رہا ہے اللہ کا ولی آ رہا ہے بتائیے چلا میرے غوث کی تربیت کسی اوپروردگارِ عالم میرے غوث کی تربیت پروردگارِ عالم نے کی ہے جدید تکنالوجی اور سپیڈ کی بات آئی تو فنگر پرنٹنگ یہ سترہوی صدی اسوی میں خود بھارت میں لگو ہوتی ہے اس سے پہلے بھارت والے بھی جائل تھے کہ انگوٹھے کا نشان دوسرے کے نشان سے الگ ہوتا بھارت والوں کو بھی نہیں پتا کسی کو خبر نہ آئی کہ انگوٹھے کا نشان دوسرے سے الگ ہوتا سترہوی صدی اسوی سے بھارت میں لگو ہوتا کیونکہ نشان مختلف ہے یہ سترہوی صدی میں پتا چلا اور جب سترہوی صدی میں پتا چل کے سو کرنے لگے کہ ہم نے جسکوری کی ہم نے ان کو آئیری کی اور ہم اس کو اب لگو کر رہے ہیں تو فیضانِ تاجو شریعہ سے غلام اعلان کرتا ہے یہ تمہارے باپ کی بھارت نہیں ہے بلکہ ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ چودہ سو سال پہلے قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کیا لوگ سوچ دیں کہ ہم ہڈی کو نہیں جمع کریں گے ارے کیوں نہیں یہ انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے پر ہم قادر ہیں یہ انگلیوں کے پوروں بنانا سے مفسر نے استدلال کیا ہے کہ رب نے انگلی کا پور اس لیے کہا تاکہ ایک انگلی کا نشان دوسری انگلی کے نشان سے الگ ہوتا ہے اسلام چودہ سو سال پہلے اعلان کرتا نظر آ رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا میں جو جو سائنس آگے بڑھتی چلی جائے گی اسلام اس سے کہیں زیادہ آگے ہوگا کبھی بھی کوئی مائکہ لال اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے اسلام کے بارے میں کلام نہیں کر سکتا ہے تقریباً انیسی صدی اسوی میں انہی حالات تو دیکھتے جارج پرناد شاہ نے کہا تھا if any religion has the chance of ruling over england but you have within the next hundred years it stand only Islam i have always held the religion of muhammad in high estimation because of this wonderful identity this is the only religion that bit appears to me to possess the assimilating capability to the changing face of existence which we can make its appeal to the original age پوری دنیا میں حکومت کرنے کی چھمتہ اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے یہ اپنا بیان نہیں ہے غیروں کا بیان ہے کافروں کا بیان ہے اس کا اگزامپل دیتا ہوا چلا جاؤں گا بھارت کے اندر ایک نے دوسرے کا مردر کیا غائب ہو گیا تلاشنے والی تلاشتی رہے ہیں کسی اور ملک میں جا کے چھوک گیا اب سب لوگ کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں وہاں تب پہنچ نہیں سکتا ہے وہ چھپا ہے سالوں سال سے زندگی گزار رہا ہے جب ایک انسان کو نہیں تلاشتا تو بتائیے جنات مردر کر کے چلا جائے تو کون سٹلائٹ ڈھوٹے گا کون کانٹری والا ڈھوٹے گا کون ملک والا ڈھوٹے گا کون آرلی گریفتار کر سکتا ہے کون فوت پکڑ سکتی ہے مونگا اسلام نے چھمتہ اس لیے ہے کہ تقریبا پانچویں صدی ہجری کی بات ہے شیخ عبدالقادر کی حکومت ہے ایک اور لڑکی کو جنات اٹھا کر کے لے گیا اور وہ جا کے کمپلین کر دیا حضرت غوث کی بارگاہ میں حضرت میری بیٹی غائب ہو گئی ہے حضرت نے ارشاد فرمایا فلا پہاڑ پہ چلا جا نیچے اترنا اور پورے ہموار زمین پہ ایک لکیر کھیچنا اور کیا پڑھ کے کھینچے گا یہ کہنا کہ یہ لکیر میں شیخ عبدالقادر کی طرف سے کھیچ رہا ہوں یہ لکیر شیخ عبدالقادر کی طرف سے کھیچ رہا ہوں میرے ذہن میں بات آئی یا شیخ خالق اللہ ہے قرآن اللہ نے بھیجا شفا اللہ دیتا ہے مرض اللہ دیتا ہے عزت اللہ دیتا ہے ذلط اللہ دیتا ہے اولاد وہ دیتا ہے پیدا وہ کرتا ہے مارتا وہ ہے پھر اللہ کے نام سے کیوں نہیں کچھوایا غوث کے نام سے کیوں کچھوایا تو لکیر غوث آواز کے دی نابان سن اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے غوث تک پہلے پہنچ جا میرے غوث کے بغیر اللہ تک کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے لکیر کھیچا کھیچنے کے بیچ میں بیٹھ گیا جناتوں کا کاروان جانے لگا ایک آیا دوسرا آیا دیسرا آیا بہت مشہور ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا مگر ایک نے آکر کے لڑکی کو ساتھ میں لیا کہاں کہاں میں چائنہ کے رہنے والا ہوں جن بولا میں چائنہ کے رہنے والا ہوں تلوار نکالی اور اس جن کی کردن ارادی جو جنات کا لیڈر تھا اور کہاں سن غوث کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں جناتوں پہ بھی چلتی ہے اور جو میرے غوث کا قانون نہیں مانتا ہے اس کی سازا مات ہے مات ہے یہی سے پتہ چلا پوری دنیا میں حکومت کرنے کی طاقت اگر کسی مذہب میں ہے تو نہ وہ یہودی ہے نہ وہ نسرانی ہے نہ وہ رہوزی ہے نہ وہ دیلی ہے نہ وہ آبی ہے نہ وہ آلی حدیث ہے اگر ہماری ہے جو سنت و جماعت مومینینے کامل کی سوائے جماعت کے اور کوئی جماعت نہیں ہے اسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر اس عقق کسی اور مذہب میں نہیں ہے اور آئیے چلے ایک اور دلیل دیو بھر وہ بھی چلی تکنا لوگی کے حساب شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ ردوان قبر کیا ہے نواز جنازہ حضور مخدوم سیمنہ نے پڑھا ہے اور دفن کر کے جب لوٹنے لگے تو حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر آ رہا ہے ہاتھ قبر سے باہر یہی سے یہ پتہ چلا کہ ولی مرتے نہیں ہیں ولی روح نکلنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں ہاتھ باہر اب یہاں پر دماغ کو روکے اور میں پوچھتا ہوں برطانیہ کے سٹر لائٹ سے کہ تُو پورا کیمرہ اور فوکس ادھر لگا زوم کر کیمرہ کو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی طرف بتا ہاتھ باہر کیوں آیا ہاتھ باہر کیوں آیا خدا تَقصر دماغ سٹر لائٹ جب تو میرے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کی نماز جنازہ جس نے پڑھائی حضور مخدوق سمنہ آنکھ بند کرتے ہیں مراقبے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں ٹوپی کی ضرورت ہے انہیں ٹوپی کی ضرورت ہے بتایا جلال جو کام دنیا کے تمام سٹر لائٹ نہیں کر سکتے اللہ کے ولی کا ایک مراقبہ اللہ کے ولی کا ایک مراقبہ کرتا نظر آتا ہے اور یہ ہے گھڑ دسیپلن کا نتیجہ یہ ہے اچھی تربیت کا نتیجہ اور آگے چلے جب تربیت اچھی ہوتی ہے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ثابت کے گھر میں نومان کے نام سے امامِ عزب بن کر اسی ہجری میں ابو حنیفہ پڑھا تربیت اچھی ہوتی ہے تو چار سو ستر ہجری میں ابو سالے کی پیٹ سے خوص آزم پیدا ہوتے ہیں تربیت اچھی ہوتی ہے تو بارہ سو ہتتر ہجری میں اللہمہ نقی علی خان کی گود میں امام محمد رضا پیدا ہوتے ہیں تربیت اچھی ہوتی ہے تو تیرہ سو بائس ہجری میں شیخ عبدالمنان کے گھر میں حضور مجاہد ملت پیدا ہوتے ہیں تربیت اچھی ہوتی ہے تو تیرہ سو بارہ ہجری میں حافظ غلام انہوں کے گھر میں بانی اچھ رفیہ حافظ ملت تربیت اچھو توحید و رسالت کے شہدائی اس لیے میں اسٹیفن نام کر کے سائنٹسٹ کی ایک بات بتا کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا وما علینا اللہ بھلا کی تحلیس تک لے جاؤں گا کہ اسٹیفن تین سال تک اسرائیل تین سال تک یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ یہودی جینئس کیوں ہوتے ہیں امیریکہ کو جب چاہے گھٹنوں پر ٹکا دے اور امیریکہ کے اسٹیوڈینٹس سے یہودیوں کے اسٹیوڈینٹس چھ سال زیادہ آخر یہودی کرتے کیا ہے اسٹیفن نام کے سائنٹسٹ نے جب تحقیق کی تو چند چیزیں لکھی ہیں اس میں سب سے نمبر ون پر یہ ہے کہ جب وہاں خاتون پریگنینٹ ہوتی ہے تو نو مہینے نو مہینے اس کا فادر اور اس کے گھر کے لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو دودھ کھلاتے ہیں ان کو مچھلی کھلاتے ہیں انہیں خجور کھلاتے ہیں اور جو کام دیتے ہیں وہ بھیڑ والا کام نہیں لکڑی اٹھانے والا نہیں بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیٹے کھٹکے نہیں کھاتے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ یہ دھوانٹ دی اینے پر اثر کرتا ہے اس لیے ان کو جو کام دیتے ہیں صرف ریاضی کا کام دیتے ہیں میتھامیٹکس کا کام دیتے ہیں گرید کا کام دیتے ہیں الجیبرا کا کام دیتے ہیں کہ یہ دماغ کو چلائے گی جب خاتون تو جتنا زیادہ دماغ چلے گا بچہ اتنی زیادہ جیریس پیدا ہوگا یہ کس نے کہا اسٹیفے میں کہ یہ پہلا کام ہوتا ہے یہودیوں کا جو نو مہینے ماں پر فوکس ڈاگ کر کے اس طرح ڈسیپلین کرتا ہے اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھیلنے کے لیے اسے عام کھیلونے نہیں بلکہ ڈبلیکٹ بندوق دیتا ہے پھر وہ نشانے لگاتے ہیں نشانہ بازی سیکھتا ہے دورنا سیکھتا ہے سوڑنگ سیکھتا ہے گھر سواری سیکھتا ہے اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو بچپن میں نشانہ بازی سیکھے گا مستقبل میں نفع و ضرر کا فیصلہ خود کرے گا رائٹ اور روم کے بارے میں خود ہی عقل لگائے گا کسی کا محتاج نہیں ہوگا سپورٹنگ مائنڈ نہیں ہوگا دوسرے کی پیر بھی نہیں کرے گا دوسرے کی نقل نہیں کرے گا یہ تو ایک سائنٹسٹ کی تحقیق تھی ہم نے جب ہی سلام کو پڑھنا شروع کیا اور ذرا پیچھے گیا تو چودھویں صدی ہجری تیرہویں صدی ہجری بارہویں صدی ہجری گیارہویں دسویں نوویں آٹھویں ساتویں چھٹویں صدی ہجری چار سو سٹر ہجری میں میرے چھے عبدالقادر غوث آس روشت سمی سلطان الولیاء قطب اللہ پیرانے پیر پیدا نہیں ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں ہیں ماں نے علف لام نیم کا پارہ پڑھا تو میرے غوث نے اندر ہی یاد کر لیا ماں نے سیقول پڑھا میرے غوث نے وہ بھی یاد کر لیا ماں نے تلکر رسول کا پارہ پڑھا میرے شیخ نے وہ بھی یاد کر لیا ماں نے پانچوا پارہ پڑھا میرے شیخ نے وہ بھی یاد کر لیا ام الخیر فاطمہ نے حالت میں حمل میں اٹھارہ پارے کی تلاوت کی سارا پارے کا حافظ قرآن پتہ یہ چلا یہ اسٹیفن کی تحقیق نہیں ہے ہمارے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت رضی اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ امام حسن کے بعد میں قطبیت کے پوشٹ پر جو فائز ہے قیامت تک 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 وہ ہے شیخ عبدالقادی فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے امام حسن کے بعد میں پیدائش نہیں ہوئی یہ حالہ کیا مگر امام حسن کے بعد میں قطبیت کے پوشٹ پر قیامت تک جو فائز ہے وہ ہے شیخ عبدالقادی رضی اللہ تعالی اور اتنا بڑا کمانی کو کیسے ملا یہ سنے نسبت کی تین قسمیں ہوتی ہیں نسبت زمانی نسبت مکانی نسبت نصف listen to me again there is three kind of connection نسبت کی تین قسمیں زمانی مکانی اور نصف نسبت زمانی جس کو زمانہ مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے وہ دنیا میں سب سے افضل ہوتا ہے زمانہ مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے قرآن شریف میں ایک آیت آئی ہے والعاصر زمانے کے قسم محقق لکھتے ہیں مفسر کے والعاصر میں جو علی فلام ہے یہ معہود ذہنی اس سے مراد صرف زمانہ مصطفیٰ زمانہ مصطفیٰ کے قسم یہ بھی یاد رکھیں جو لوگ زمانہ مصطفیٰ میں پیدا ہوئے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا اسی کو صحابی کھا جاتا ہے قیامت تک کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا صحابی بننے کے لئے مصطفیٰ کا زمانہ یہ ہے نسبت زمانی ایک ہے نسبت مکانی نسبت زمانی میں یہ بھی یاد رکھیں جس نے زمانہ مصطفیٰ پایا اور وفادار نبی رہا تو وہ ابو پکر ہے وہ عمر ہے وہ عثمان ہے ان سے افضل قیامت تک کوئی نہیں اور جو نبی کا زمانہ پایا اور غدار نبی رہا تو وہ ابو جہل ہے وہ عطبہ ہے وہ شیبہ ہے قیامت تک تک اس سے بڑا کوئی کافر بھی نہیں نبی کا خطاب سب سے بڑا کا اور نبی کا وفادار نبیوں کے بعد سب سے افضل پوشت پر ہوتے ہیں سب سے افضل پوشت پر ہوتے ہیں نبیوں کے بعد قرآن شریف میں آیا وہ عاصل زمانے کی قسم اس سے زمانہ مصطفیٰ مراد ہے اور زمانہ مصطفیٰ میں بھی چوبیس گھنٹے دن رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں ساکھ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں ساتھ اس میں بہٹر کون ہوتا ہے آئیے ذرا میں ڈاکٹر سے پھوچنا چاہوں گا بی یو ایم ایم ایس ایم بی ایم ایس ایم ڈی ٹھکاٹرہ پیریسٹر لائیر آئی ایس آئی پی ایس کالیکٹر اس پی ایس دنیا کیا پوستٹ پرسن پتہ زمانہ میں سب سے بہٹر کونسا زمانہ ہے اور یہ دینوں راق میں چوبیس و گھنٹے چوبیس گھنٹہ میں کون سا گھنٹہ بیٹر ہے ایک گھنٹہ کے ساتھ منٹ کون سا منٹ بیٹر ہے ایک منٹ کے ساتھ سکنٹ کون سا سکنٹ بیٹر ہے اس سلسلے میں جب سر ویٹ لیا بیٹر ہے تو کینسر کا دکٹر کینسر کا اسپیشلی بولتا ہے کہ کینسر کے مریض کو چوبیس گھنٹہ میں جس وقت راحت ملتی ہے آراد ہوتا وہ وقت ہے سبحی سادی کا وقت سبحی سادی کا وقت ہم نے سوچا کیوں تو سوائی اس کے اور کوئی جواب نہ ملا کہ راحت مصطفیٰ اسی وقت میں پیدا ہوئے راحت مصطفیٰ اسی وقت میں پیدا ہوئے اس لئے اس وقت میں کینسر کے پیشنٹ کو زمانہ مصطفیٰ کا اور نسبت مکانی جس کو مدینہ مصطفیٰ سے کمان نسبت ہو مکہ مصطفیٰ سے نسبت ہو جیسے بہت سارے اجلہ صحابہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہ رہے ہیں آج بھی لوگ مدینہ شریف میں جاتے ہیں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں دنیا کی جتنی زمین ہے تو وہ پاؤں سے چلی جاتی ہے نا وہاں پر اگر مدینہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہاں آنکھوں سے بھی نہیں ہوتوں سے بھی نہیں ہاتھوں سے بھی نہیں حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوجدنے والے سر کا موقع ہے نسبت مکانی کا کرنا ہے اب نسبت نصبی سنیں جس کو نسبت نصبی کا حاصل ہو تو نسبت زمانی نسبت مکانی اور نسبت نصبی اس میں سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو نسبت نصبی کا حامل ہوتا ہے جس کو نسبے مصطفی سے نسبت ہو جاتا ہے ایک نسان اگر لا پڑتا ہے لائر ہو جاتا ہے بائیوں سے نسبت ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے وہومت سے نسبت ہوتی ہے ٹی ایم بن جاتا ہے علم سے نسبت ہوتی ہے عالم بن جاتا ہے شیر سے نسبت ہوتی ہے شاعر بن جاتا ہے تجدید کی طرف نسبت کر دے مجتدید بن جاتا ہے تحقیق کی طرف نسبت کر دے محقق بن جاتا ہے اگر سلائی کی طرف نسبت کر دے تو وہ ٹیلر ماشتر بن جاتا ہے مفتی ہو عالب ہو محقق ہو مجتد ہو مفسر ہو غوث ہو افتاد ہو افراد ہو دنیا کا جتنا بو جتنا مرتبہ یہ سب کے سب کسبی ہے محنت و مشکر سے انسان حاصل کر سکتا مگر مصطفیٰ کے نسبت یہ کسبی نہیں ہے یہ وہاں بھی ہے جسے اللہ کے نبی کے خون سے نسبت وہ سیزادیں بن جاتے ہیں وہ حلاب نبی بن جاتے ہیں اور دنیا کے جتنا نسبت ہیں وہ سب حاصل کی جا سکتی ہیں نسبت مصطفیٰ کو حاصل نسب کے حساب سے نہیں کیا جا سکتا خون مصطفیٰ کو حاصل نہیں کیا جا سکتا یاد رکھے دنیا کے ہر پوست اللہ نے کہا کوشش کر کے لے لو مگر رہی بات سید بنانے کی تو یہ میرے اوپر ڈیپنٹ ہے میں جسے چاہوں گا سید بناؤں گا سید ہونا یہ محنت کا کام نہیں ہے کوئی محنت و مشقہ سے سید نہیں بن سکتا جسے اللہ چاہتا ہے وہی سید بن سکتا ہے جانتے ہیں یہ انتخاب کیوں کہ اللہ نے سنے پروردگار عالم نے جب خانہ کعبہ کو پاک کرنے کے لیے کہا تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کہا خانہ کعبہ کو پاک کرو تواف کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے سجود کرنے والوں کے لیے نجاست حقیقیہ نجاست حکمیہ سے حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے پاک کر دیا مگر یاد رکھے آپ جب اللہ نے اولاد مصطفیٰ کو پاک کرنا چاہا تو کسی نبی سے نہیں کہا پاک کرنے کے لیے کسی فرشتہ سے نہیں کہا پاک کرنے کے لیے بلکہ خود اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہا رہا ہے اللہ تمہیں خوب خوب پاک کرنا چاہا رہا ہے اب پاس سمجھ میں آگئی اولاد مصطفیٰ ہونا یہ گھاکہ سبھی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے پاک کر دیا ہے اولاد نبی کو اور اس اولاد نبی کی پاکی میں وہی داخل ہوگا جسے اللہ چاہے گا اور جو خود صحصہ جل بنے گا وہ ڈبلی کے نور فرم بھی تو ہو سکتا ہے اور ازنالنبی کی اولاد نائیوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام سننی سہیوالعقیدہ شیخ عبدالقادر غضی اللہ تعالی عن سے محبت عقیدت الفت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں جن کو اللہ نے نسبت نصبی نسبت کے نصب اور کوئی یہ بھی نہیں کہے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے غوث بن جائیں کوئی یہ سوچ رہا ہے تو بہت بڑا وہ قوم کو دھوکے میں ڈالنا خود بھی گمراہ ہو رہا دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا اور آج ایسے لوگوں کی کمی نہیں اس لئے آپ لوگ یاد رکھیں پیر ہونے کے لئے چار سکتے ہیں نمبر ایک سننی صحیح العقیدہ ہو نمبر دو عالم تین ہو نمبر تین فاسی کے معلن نو ہو نمبر چار اس کی خلافت متصل بالمصطفیہ چار شرطے ہیں اور یہ سب کے پیچھے لوگی ہے چار شرطے ہو تب جا کے پیر بنے گا اور کوئی یہ کہے کہ بگر پڑھائی لکھائی کے دن ساف ہونا چاہیے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ابلیس بھی تو بہت پڑھ لکے گمراہ ہو گیا تھا اگر کوئی یہ کہتا ہے تو غوثِ آزم کا یہ جملہ بتایا درست العلم حد تاثر تو میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا درست العلم حد تاثر تو درست درست کے لئے درسگاہ ضروری ہے درست کے لئے مدرس بھی ضروری ہے پتا چلا دینِ مصطفیٰ کو چلانے کے لئے درستگاہ بھی ضروری ہے مدرس بھی ضروری ہے اور طلب دینِ مصطفیٰ کو آگے بڑھانے کے لئے ان تمام چیزوں کی ضروری ہے ظاہرت تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کسرت سے آدھرہ میں اور زیادہ انگلیش میڈیم کی طرف بھیجتے ہیں اگر کبھی سوچا آپ کہ ہمارا بیٹا قرآن شریف حدیث شریف پڑھے گا تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا امام ابو یوسف کا نام سنا ہے آپ لوگوں بہت بڑے امام ان کی والدہ بیوہ تھی امام ابو یوسف تیجارت کے لئے جا رہے تھے دیکھے کہ امام آزم بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کو پڑھا رہے ہیں امام ابو یوسف وہاں رک گئے اور رکنے کے بعد پڑھنے لگے دیکھنے لگے تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ گئے ایک دن دو دن تین دن تو ماں آگئی امام آزم سے بولتی ہے کیا پڑھا رہے ہیں تم میرے بیٹھے کو میں بیوہ ہوں تھوڑا سا یہ کماتا ہے تھوڑا سا ماں کماتی میرا گھر چلتا ہے میرے بیٹھوں کو تم نے روک لیا چلا کر بولی امام آزم پر کون سا علم پڑھا رہے ہو اب کون سا علم پڑھا رہے ہو اس کے جواب میں جو امام آزم نے جملہ کہا اس کو سنے اے خاتون تیرے بیٹے کو وہ علم پڑھا رہا ہوں جس کی وجہ سے تیرا بیٹا روغن پستہ میں کادو بھیگو کر کے کھا کتنا حسنہ حفظہ جو ہے روغن پستہ میں کادو بھیگو کر کے یہ بادشاہوں کا کھانا ہوتا ہے روغن پستہ میں کاجو ڈھوکو کر کے کھائے گا جب خاتون نے یہ بات سنی تھی کہی کد زہب آکھ لو بڑھا پاگل ہو کد زہب آکھ لو عقل ماری گئی ہے بڑھے کی جب امام آزم نے دیکھا یہ ماننے والی نہیں ہے تو کتنے خرچہ لگتا ہے آپ کو کام پانچ سو روپی مہینہ مسئل ہے ان کو خرچہ دینا شروع کیوں امام ابو یوسف کو پڑھانا شروع یہی سے پتہ چلا جو لوگ غریب ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں امیر پر واجب ہے کہ اس کو پڑھائے واجب ہے یہ دولت کام نہیں آئے گی مگر وہ بچہ عالم بن گیا تو صرف اور صرف وہ عالم ہی نہیں ایک عالم کو جنگ عالم 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 علم علم یہ سب موضوع ہے اس پہ بھی نہیں جاؤں گی عالم پڑھا میں ایسا پڑھا رہا ہوں کہ تیرہ بیٹا کہ روحہ نے پستہ میں کاجی روپو کر کے کھائے گا وہ تو بول کے چلی گئی گزتے میں کھرچہ امام آزم نے لے لیا چند سالوں کے بعد میں والدہ کا انتقال امام ابو یوسف پڑھتے رہے پڑھتے 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 امام آزم کا بھی انتقال ہو گئے اب جو بادشاہ تھا وہ مسئلہ مسائل میں امام آزم کی طرف رجوع کرتا تھا دیکھا امام آزم کے بعد کوئی نہیں تو پوری دنیا کا قاضی و قضاد بنا کے امام ابو یوسف کو پوری دنیا اسلام کا قاضی کون دو ہی پوشٹ ہوتے تھے کچھ زمانے میں یا تو خلیفہ ہوگا یا قاضی ہوگا اس کے علاوہ کوئی پوشٹ نہیں تھا اور قاضی خلیفہ کی کرسی کے بازوں میں قاضی کی کرسی لگتے بھی چیف چسٹس خلیفہ کے بعد قاضی کا مرتبہ قاضی و قضاد بنا کے امام ابو یوسف پیٹھا دیئے گئے قضاد تھا جب کھانے کی باری آئی تو ایک ہی دسترخان کے خلیفہ بھی تھا امام ابو یوسف ہی تھے وہاں جو دسترخان پر کھانا آیا کٹورے میں دیکھ کر امام آزم امام ابو یوسف مسکرہ دیئے کیونکہ کٹورہ میں روغہ نے پستہ اور دوسری طرف کاجو رکھا روغہ نے پستہ اور دوسری طرف کاجو رکھا گوڑ امام ابو یوسف کہ میرے امام آزم غیب کی خبر جانتے میرے امام غیب دا دوسری طرف امام ابو یوسف کے مسکرہ یہ بھی کہہ رہی تھی اگر میری ماں آج زندہ ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ امام آزم پر ایک ابو یوسف نہیں ہزاروں پر یوسف ہوتا تو سب کو امام پر قربان کر دیتی یہ ہے علم کی جسے پڑھ کے میرے غوث غوث پر اللہ تعالی ہم سب کو غوث عاصم کی محبت ادا برمائے وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیہ نبی کی عظمت پہ پہلا دینا رضا نے غم کو سکھایا نبی کا دشمن اپنا دشمن رضا نے غم کو بتایا رضا عشق کی پہچان سنو محبت امام آزم